رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک روزے کے افطار کے وقت جب وہ افطار کرنا ہوتا ہے اللہ کی طرح سے اس کو مغفرت کی بشارت دی جاتی ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور ایک اللہ سے ملاقات کے وقت کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا اس کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھا اللہ سبحانہ وتعالی فرمائیں گے کہ اس بندے نے میرے لیے روزہ رکھا میں خود اس کی جزا ہوں تو قیامت کے دن اسے بھرپور عجر اتا کیا جائے گا تو یہاں خیال یہ رکھئے کہ بہت سے لوگ روزہ کھولنے سے پہلے دعا کرتے ہیں اور بہت سے لوگ افطار کے بعد جو دعا ہمارے ہاں عام طور پر کی جاتی ہے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نہ تو روزہ رکھنے کی اور نہ روزہ کھولنے کی مقصود دعائیں ہم پر واجب کی گئی ہیں آپ جو چاہے دعا کریں مگر آپ افطار کر پہلے بھی وقت ہے قبولیت کا لیکن جب بریک کر لیں اپنے فاسٹ کو روزہ کھول لیں چاہے ایک خجور سے روزہ کھولیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں آپ دعائیں پیش کریں کہ یا اللہ میں نے آپ کے لئے روزہ رکھا آپ ہی پر ایمان لائیا اور آپ ہی کے دیئے ہوئے رسک سے افطار کیا آپ ہی پر توکل کیا تو یہ جو گرامیٹیکلی بھی اگر آپ دیکھتے ہیں اگر آپ اس دعا کو بھی پڑھتے ہیں تو ماضی کا سیغہ اس میں آ جاتا ہے یعنی افطار کے بعد آپ دعا کریں گے اول بات یہی ہے کہ یہ پورا وقت یہ قبولیت کا وقت ہے جب روزہ افطار کرنے کے لئے دسترخان پر بیٹھ جائیں تو اس وقت بھی مگر اصل یہاں پہ جو دین کی حکمت ہے نا پورا دن ایک شخص نے روزہ رکھا ہے ظاہر ہے کہ یہ آسان نہیں ہے بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے نکاہت ہو سکتی ہے کمزوری ہوتی ہے اب موقع آ گیا کہ افطار کریں تو اب یہاں دعاوں کا سلسلہ شروع نہ کر دیں بلکہ کچھ دلی کے ساتھ روزہ افطار کریں اپنے اوپر رحم کریں اپنے جسم پر رحم کریں آسانیوں کے ساتھ روزہ افطار کریں اور پھر شکرانے کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی سے جو مانگنا ہے جیسے مزدور مزدوری کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میری عجرت مجھے مل جائے تو اللہ تعالی سے دعائیں کر سکتے ہیں افطار کی تیاری کے وقت چکھ لینا تو اس میں عمومی فتوہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص جیسے ہمارے ہاں تو کہا جاتا ہے شوہر سخت ہے یا بدمزاج ہے تو یہ سب کوئی فتوہ نہیں ہے بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے اگر آپ کے سراؤنڈنگ میں حالات ایسے ہیں آپ کسی ہوتل کے لیے کام کر رہے ہیں لوگوں کے لیے پروفیشنلی آپ کوئ کر رہے ہیں یا دعوت کر رہے ہیں یا اگین وہی والا معاملہ کہ گھر کے کچھ افراد ایسے ہیں جو بہت ہی کانشیس ہیں نمک مرچ مسالوں میں اور آپ چاہتے ہیں کہ جو کوکنگ آپ کر رہے ہیں وہ پرفیکٹ ہو تو چکھا جا سکتا ہے اور چکھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی زبان پر اس کے ٹیسٹ کو فیل کریں اور پھر پلی کر لیں اس کو اپنے حلق سے پیٹ میں اس فوٹ کو جو بھی آپ نے چکھا ہے نہ ہوتا لیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں تلاوت قرآن پاک کی فضیلت اور اس کے پڑھنے کے حکامات بیان فرمائے وہاں یہ بھی فرما دیا کہ قرآن پاک سننے کا بھی عجر و ثواب ہے اس کا سننا بھی باعث برکت و ثواب ہے مگر اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دہان سے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو عام طور پر خواتین ماہ رمضان مبارک یا اس کے سوا بھی اگر تلاوت قرآن پاک وہ لگا لیتی ہیں تو پھر ایسا نہیں ہے کہ تلاوت قرآن پاک لگا کے خود فون پر گفشک ہو رہی ہو ٹیلی فون آ گیا اور وہاں اس پر باتیں شروع ہو گئیں اگر آپ نے تلاوت قرآن پاک گھر میں اپنی آوڈیو ویڈیو جس طرح سے بھی پلے کی ہے تو ٹھیک ہے آپ اپنے ساتھ ساتھ کام کاج کرتے رہیں لیکن آپ کے کان اس تلاوت پر لگے رہیں اور اس کو فوکس کرنے کا جو بیسٹ آئیڈیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ ترجوبے کے ساتھ سنیں کیونکہ صرف آرابی میں ہوگا تو آپ کا دھیان ہٹ سکتا ہے لیکن جب آپ اپنی زبان میں جس کی بھی جو زبان ہے جو اپنی جس کی بھی مدر ٹنگ ہے جو اس کی نیٹیو لینگویج ہے اس کی فرس لینگویج ہے جو زبان اس کو سمجھ آتی ہے وہ اس میں تلاوت قرآن پاک اگر لگائے تو اس کا فوکس اس پر رہے گا اور اسے پتا ہے کہ ساتھ ساتھ میں کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اور مجھے آواز آ رہی ہے مجھے پتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے بارحل عربی میں قرآن پاک سننے کا بھی یقینی طور پر عجر و ثواب ہے قرآن پڑھنا سننا دیکھنا حتیٰ کہ اپنے پاس رکھنا ہر طرح سے اس کا عجل ہی عجل کام کاش کرتے وقت یا عام طور پر جب خواتین ہمارے ہاں جو ایک نظریہ ہے کہ باوضو ہوں گے اور باقاعدہ نماز کی طرح سے دپٹہ اڑیں گے پھر تلاوت کرے گے تو یہ تو بہت ہی مستحب عمل ہے بہت ہی ریکمینڈڈ ہے پسندیدہ ہے کہ باوضو ہو کر اور باقاعدہ نماز کی طرح سطر اپنا کور کر کے تلاوت قرآن پاک خواتین سنیں لیکن اس کے باوجود اگر آپ فتوہ پوچھتے ہیں تو بے وضو بھی ناپاکی نہیں مگر بے وضو بھی قرآن پاک کی تلاوت سننے میں تو کوئی حرج نہیں بعض علماء کرام تو پڑھنے میں بھی کہتے ہیں کہ اگر وضو نہیں ہے مگر ناپاکی بھی نہیں ہے تو قرآن پاک کو پڑھ لینے سے بھی گناہ گار نہیں ہوں گے مگر اس کا حق یہ ہے احترام پروٹوکول یہ ہے کہ جب آپ تلاوت کے لیے بیٹھیں تو وضو کر لیں لیکن اب بات یہاں پر ہے کہ آپ ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں یا تھوڑا انسان تھک گیا آپ لیٹ گیا آرام کیا تھوڑا سا یا ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا یا ساتھ اپنے کوئی گھر کے کام کاش شروع کیے اور تلاوت بھی سننا چاہتا ہے تو اگر باوضو نہیں ہے اور حتیٰ کہ خواتین اگر دپٹا بھی سر پر نہیں اڑا ہوا تو بھی تلاوت قرآن پاک سن سکتی ہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا ہمارے ہاں یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ جب تب وہ دپٹا لپیٹ کر باقاعدہ نہیں بیٹھیں گے تلاوت قرآن پاک نہیں سن سکتے یہ اللہ کا پیغام ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ میسج ہے یہ دعوت ہے یہ واز ہے نصیحت ہے اس کو جس طرح سنا جائے سننے کی کوشش کیجئے اور اس پر عمل کی کوشش کیجئے بھول تو انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے یہ تو ایک فطری انسان کا وصف ہے کہ وہ بھول جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی بھول پر پکڑ نہیں فرمائی جیسے کہ نماز میں اللہ کی پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اگر بھول جائے تو جب اسے یاد آئے روزے میں بھی اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے ہمارا دین اتنا پیارا اتنا سائنٹیفک اتنا لوجیکل اتنا فطری دین ہے کہ اگر بھول کر کسی نے روزے میں کھا پی لیا اور یہ نہیں ہے کہ چکھا سمجھئے کہ پیٹ بھر کے کھا لیا جتنا کھایا جا سکتا تھا کھا لیا اور پی لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جس نے روزے میں کچھ بھول کر کھا پی لیا تو اسے اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا یعنی اس کا روزہ ختم نہیں ہوتا اب یہ غلط ہی نہ کرے کہ اوہو میں نے تو بھول کر کھا لیا تو اب تو شاید میرا روزہ ای ضائع ہو گیا تو یقینا یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے ہم بھولے ہیں کہ نہیں بھولے دنیا کو ہم دھوکہ دے سکتے اللہ کو تو نہیں دے سکتے لہذا اگر کوئی شخص بھول کر پیٹ بھر کر بھی کھانا کھا لے گا یا کچھ پی لے گا تو اس کا روزہ ضائع نہیں ہوگا بلکہ پورا رہے گا بس یہ کہ اب اس کو آگے احتیاط کرنی ہے کیونکہ اکثر لوگ یہ غلط اہمی کا شکار ہو جاتے کہ بس روزہ تو میرا ختم ہو گیا تو پھر وہ اپنی مرضی سے کھا پی لیتے ہیں یہ غلطی مت کیجئے